بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو شبانہ's کچن آج ہم بھنڈی کی ریسپی بنائیں گے اور وہ بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ تو چلیں پھر ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ نے سٹارٹ سے لے کے انڈ تک پورا دیکھنا ایک پین میں ہم لیں گے 3 ٹیبل سپون آئل اور اس میں ایک کٹا ہوا آلو ہم نے ایٹ کرنا ہے اور آلو کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے فنگر چپس کے سٹائل میں ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اور اب ہم نے اس کو اس میں شیلو فرائی کرنا ہے اور چمچ کو ہم نے ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے اور ان کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ ایک جیسے فرائی ہوں بس ہم نے اس کو بہت زیادہ شیلو فرائی نہیں کرنا بلکل لائٹ سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے بس ہمیں اتنا ہی کرنا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم نے اسی پین میں ون ٹیبل سپون اور آئل کو ایڈ کرنا ہے اور اب ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون سابر زیرہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے اس میں ہلکا سا سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ون ٹیبل سپون چاپڈ گارلک کو ایڈ کر دیں گے گارلک کو بھی ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں دو بڑے سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو بھی اس میں سوتے کرنا ہے ایک سے دو منٹ پیاز کو آئل میں سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تین باری کٹیوی ہری مرچی بھی ایڈ کر دینی ہے اور نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں تھوڑی سی ایک چھٹکی کے برابر حلدی کو بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم نے مکس کر لینا ہے اور تھوڑی دیر اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے اور اب ہم اس میں بھنڈی کو ایڈ کر دیں گے اور بھنڈی کو دھونے کے بعد اچھی طرح ڈرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور بھنڈی کو اس میں ایڈ کر کے ہم نے اسے مکس کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ بھنڈی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں چمچ بہت زیادہ نہیں ہلانا اب ہم اس کو تھوڑی دیر صرف پین کو ہلا کے ہی کوک کریں گے اب ہم اس میں ون ٹی سپون لال مچ پاودر کو ایڈ کر دیں گے اور اب ہم نے اس کو مکس کر کے اس میں مزید ہم نے اس کو کوک کرنا ہے ہاف تی سپون سکھا دھنیا پاوڈر بھی ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس میں دو چاپ ٹماٹر بھی ایٹ کرنے ہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے بلکل لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ٹماٹر اچھی طرح نرم بھی ہو جائیں اور اس میں مکس بھی ہو جائیں پانچ منٹ کے بعد اس کو دم سے ہٹا دیئے اور اب ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اب ہم اس میں فرائے کی ہوئے چپس ایٹ کر دیں گے اور ان کو مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ دھم پہ رکھ دینا ہے فائیو منٹس ہو چکے ہیں اور اب ہم چیک کرتے ہیں بھنڈی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ بلکل لو فلیم پہ دم پہ اچھی طرح اندر تک بھی کک ہو چکی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھنڈی بہت ہی کم آئل میں بنی ہے ورنہ بھنڈی کو بنانے کے لیے بہت سا آئل یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریسیپی میں کم سے کم آئل کا یوز کیا گیا ہے آپ اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور ٹیسٹی بنتی ہے آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گی آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں شیئر اور لائک کر دیں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ